بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کانفرنس کو پورا پورا سبوتاج کرنے کی کوششیں جاری تھیں اور یہ کوششیں کامیاب ہو گئیں انڈیا نے چار ممالک نے مل کر انڈیا نے تین اور ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر اس کانفرنس کو سبوتاج کر دیا نپال کو بھی خط لکھ دیا گیا انڈیا کی جانب سے اور ساتھی ساتھ انڈیا کا بڑا کلوز ایلائے بھٹان جس کو کمپلیٹ ایڈ فراہم کرتا ہے دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ کے اندر بھی بھاری رقم فراہم کی انڈیا نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹری سپورٹ کے لیے ساتھ بنگلہ دیش جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے کے بیانات مریندر مودی جا کے بنگلہ دیش کے اندر دیتا رہا اور افغانستان ان چار ممالک نے ساکھ کانفرنس اٹین کرنے سے منع کر دی ہے آٹھ میں سے چار نے منع کر دیا تو پیچھے چار رہ گئے جس کے بعد ساکھ کانفرنس کا کوئی جواز دی رہتا ملتوی ہو گئی ہے ساکھ کانفرنس اور اب ہوگی کب یہ بعد میں دیکھا جائے گا کشمیر کا مسئلہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ساکھ بھی سبوتاج ہوتے ہوئے نظر آئے یہ سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں گی اپنا پینل میرے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں جنرل امجد شویب صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب اپنے ہمیں جوائن کیا فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہمیں جوائن کیا دونوں سینئر آنالسٹ ہیں جنرل صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی سار کانفرنس میں چار ممالک ایک گھڑ جوڑ کر لیتے ہیں کتے کے آمن کے لیے یہ سچویشن کتنی زیادہ سنگین ہے کہ چار ممالک صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایک بڑے ملکی ایگو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک اس کے انڈر لے کر اس کی بات سنیں صرف اور صرف اس وجہ سے ایک ایسی کانفرنس جو کہ پیس لاسکتی تھی اس کو ثبت آج کر دیا گیا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ ان ممالک نے بھارت کے دباؤ میں کیا تو انہوں نے در حقیقت اپنی خود مختاری کھو دی ہمیں گو کے پہلے سے علم ہے جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے بنگلہ دیش میں حسینہ غاجت جو ہیں ان کے الیکشن میں بھارت نے بڑا پیسہ لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اپنی پولس بھی بنگلہ دیش پولس کی یونیفارم میں ان کے پولنگ سٹیشنز پر لگوائی ان کی اپنی حکومت اور اس کی سروائیول جو ہے وہ چونکہ بھارت سے منسلک رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ کچھ پرانی مخاصمت بھی ہے تو ان کا کچھ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنجل لیکن اس کے باوجود ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے اپنے دو طرف تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے لیکن یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ملک کے لیے اپنے مفادات بھی قربان کر دیں اس میں لازمان پریشر شامل ہوگا دوسری طرف غمانستان کے تو سو فیصد جو اس کے مفادات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں آپ اس کے نیکس کروڑ میں بنیں اور اس کے اندر اس ملک کے اندر امن کے لیے پاکستان کا تعاون انتہائی ضروری ہے لیکن بدقسمتی کہ وہاں پہ کرپ سیاستدان ہیں جن کو پیسہ لگاتا رہا بھارت اور کچھ ناردن ارلائنس کا مسئلہ ہے جو کہ ہمیشہ سے بھارت پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور ان کو فکر ہے کہ اگر کل کو طالبان کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی ہو جاتی ہے تو ان کا انفلونس ختم ہو جائے گا تو یہ ایسے ایسے میں سمجھتا ہوں شارٹم پالیسی جس کے وقتی طور پہ تو شاید کسی کیا نہ جو ہے وہ اس کو تسکین ہو جائے یا وقتی طور پہ ہندوستان کو یہ فائدہ ہو جائے کہ وہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے سکٹل کر دی ہماری یہ کانفرنس لیکن یہ کانفرنس بیسیکلی خطے میں ہمانگی خطے میں اقتصادی تعاون کے لیے بنی ہوئی ہے اور یہ خطے کا بہت بڑا نقصان ہے پہلے ہی ہمارے دوسرے ممالک کو شکایت تھی کہ پاکستان اور بھارت کی جو مخاصمت ہے اس کی وجہ سے خطے میں ترقی اتنی نہیں ہو رہی اتنا تعاون نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے لیکن بھارت نے صرف کشمیر کا بدلہ لینے کے لیے کہ آپ کشمیر کا نام کیوں لیتے ہیں اس نے یہ گھنونی اور گھٹیا حرکت کی اور ساتھ اس نے تین اور ممالک کو بھی خراب کیا بھوٹان تو انہینی کیس نہ ہونے کے برابر ہے لیکن باقی تین ممالک جو تھے ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ روابت موجود تھے لیکن یہ تعاون کل پاکستان بھی سوچ کے کرے گا کہ ان ممالک کے ساتھ آپ نے مزید تعاون کرنا یا نہیں کرنا تو اس سے فضاء اوورال خراب ہوگی جو لانگ ٹرم آپ کے مسائل پیدا کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ لازمان پاکستان حق بجانب ہوگا کل کوئی اور ملک اگر اس کو خوص کرنا چاہے اور پاکستان کا تعاون اس کو نہ ملا تو کونفرس خطے میں دو ہی بڑے ملک ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے بھی بڑے مسائل ہوں گے اور وہ دو بڑے ملک تو نہیں رہا جنرل صاحب کے بھارت تو یہ جاتا ہے کہ اسی کی اجارت آرہی ہے تمام خطے کے اندر اسی کو چودری سمجھا جائے اور اس کو نہ سمجھا جائے تو پھر اس طرح کی جو ریپکشنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں جوکٹر صاحب میں آگے طرف آنگی 9.95 ملین ڈالر بجٹری سپورٹ ملتی ہے 2015 اور 2016 میں بھوٹان کو بھوٹان کی سمجھ آتی ہے بنگلہ دیش نے یہ ریزن دی کہ ایک ملک بنگلہ دیش کے داخلی معاملات میں بہت زیادہ انوالف دور ہے تو یہ انوالفمنٹ جو انڈیا کی ہے کیا بنگلہ دیش کو وہ نظر نہیں آتی کیا پاکستان میں جو انوالفمنٹ جب پاکستان دولخ کرنا تھا وہ انڈیا نے جو انوالفمنٹ کی وہ نظر نہیں آتی بنگلہ دیش میں پاکستان نے کیوں انوالفمنٹ کرنی ہے ابھی دیکھئے جہاں تک بھوٹان کا تعلق ہے بھوٹان تو خارجہ پولیسی کی گائیڈنس جو ہے وہ ہندوستان سے لیتا ہے یہ ایک پرانا سلچلہ ہے بلکہ اب تو پھر بھی بھوٹان کو تھوڑی سی فریڈم مل گئی ہے ورنہ پہلے تو بھوٹان بانگ تھا انڈیا کی فورن پولیسی کے ایڈوائز کے لیے اب یہ ہے کہ وہ ان سے گائیڈنس لیتا ہے جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ حسینہ واجد جو ہے وہ اسلام آباد نہیں آئیں گی بلکہ ان کا کوئی منسٹر بنگلہ دیش کو ریپریزنٹ کرے گا لیکن اب ہندوستان سے چونکہ موجودہ حکومت سے بہت قریبی تعلقات ہیں ویسے حسینہ واجد ہے شیخ حسینہ وہ پرو انڈیا لیڈر بھی سمجھ جاتی ہیں تو اس لیے انہوں نے انڈیا کو ابلائز کیا اور دیکس بات ہے افغانستان کی جس کی اپنی کچھ ناراضیاں آج کل کسی اور وجہات کے بنا پر پاکستان پر چل رہی ہیں تو وہ آج کل کافی تیز ہوا وہ ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ بھی پاکستان پر پریشر ڈالتا ہے پھر ہندوستان بھی تو انہوں نے کہا ہم اپنا ایجنڈا بھی اس میں ایڈوانس کر لیں لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ کہنا ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ملک بھی شامل نہ ہوتا اور صرف انڈیا انکار کرتا تب بھی سارک کی میٹنگ پوسٹ پون ہو جاتی کیونکہ سارک کی میٹنگ کے لیے تمام میمبران کا اگری کرنا ضروری ہے اور یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا انڈیا نے پہلے بھی سارک کی جو سمٹس ہیں ان کو پوسٹ پون کروایا ہے نائنٹیز لیٹ نائنٹیز کے اندر سری لنکا سے انڈیا کا جھگڑا تھا کیونکہ سری لنکا کو شکایت تھی کہ وہ جو ہے جو انڈیا ہے انٹرفیر کرتا ہے تامل پرابلم میں تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمٹس پوسٹ پون کی تھی لیٹ نائنٹیز کے اندر تو پرانا نسخہ ہے جو اب موجودہ حالات کے اندر اندوستان پاکستان پر ڈپلومیٹک پریشر بیڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے امیجیٹ اوبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی تنظیم جو کمزور ضرور تھی لیکن پھر بھی کام کرتی تھی اس کو مزید نقصان پہنچایا ہے اٹھارہ میں سے آٹھ سمٹ جو ہیں جو ہیں کینسل ہو گئیں جس کے اندر سے بیشتر انڈیا کی وجہ سے ہوئیں اب افغانستان کی ریزن پہ بھی آتے ہیں جنرل صاحب افغانستان کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بہت بد امنی ہے ہم بہت وزی ہیں اپنے دہشتگردی کے لڑائی میں ہم نہیں اٹینڈ کر سکتے اور اسی لیے جو ہیں افغانستان کے پریمیر ہے سو بزی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے حالانکہ پاکستان اور افغانستان مل کر اگر اس جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلیں تو یہ جنگ تو فوری طور پر ختم ہو جائے گی افغانستان کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ خطے کی زمانت اسی میں ہے کہ خطے کے اندر ہماہنگی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس جنگ کو لڑا جائے دیکھیں افغانستان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہندوستان نے وہاں پہ پاؤں جمائے اور امریکہ نے اس کی پوری مدد کی دوہزار پانچ سے انڈیا وہاں پہ بالکل حاوی ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے دوہزار گیارہ اکٹوبر میں غالبا پانچ اکٹوبر کو انہوں نے سٹریٹیجک پارڈنرشپ کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور اس میں بھی انہوں نے یہ شک رکھی ہے کہ یونائٹ نیشن میں بھی اگر افغانستان کوئی انیشیٹیو لینا چاہتا ہے تو بھارت سے مشاورت کرے گا یہ ملک جو ہیں یہ اپنی آزادی پیسوں کے لیے کھو دیتے ہیں اور اس میں بنیادی وجہ وہی ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں آپ دیکھئے کہ عبداللہ عبداللہ لینے یا حامد کرزہی لینے انہوں نے اپنے گھر دیلی میں بھی بنا کے رکھے ہوئی ہیں دوسری دوسری تیسری تیسری شادیاں وہاں کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ان لوگوں کے اپنے مفادہ آدمی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کو منپلیٹ کرسکیں اپنے پلڑے میں بھارت کا وزن ڈال کے لیکن الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اگر کل امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پہ ایک ٹوٹ ہوتی ہے تو نقصان جو ہے وہ سارا افغانستان کا ہوگا افغانستان کے عوام کو سمجھنے چاہیے کہ ان کے لیڈرز نے ان کو غلط رستے پر لگایا ہے اور اگر ان کی یہ سمجھ میں آیا کسی وقت بھی تو بلاخر تعاون پاکستان کے ساتھ کرنا ہوگا کیونکہ افغانستان کی اپنی ڈیپینڈنس پاکستان کے اوپر بہت اور کم ہو بھی جائے تو ختم نہیں ہوگی کبھی بھی کیونکہ آپ ان کو لینڈ روٹ دیتے ہیں اور جو ان کو پورٹس مویسر ہیں اگر چابہار بھی کل مل جائے تو تب بھی انڈیا کے ساتھ ان کا وہ کنیکٹ ویڈرز نہیں بن سکتی جو پاکستان کے لینڈ روٹ سے بنتی ہے تو اس وجہ سے افغانستان جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپسن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے مسائل ضرور ہے لیکن پاکستان نے بہر صورت اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے پہلے کی نہیں صورت ہم بہتر ہیں اور افغانستان یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک سے کوئی ان کے ہاں کوئی ہوتی ہے ساز ایشیا کوئی ایسی دہشت گردی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بریفنگ دی ہمارے آئیس پی آر نے اس میں نے بتایا کہ دو جو ریسنٹ اٹیکس دونوں کی پلاننگ جو اب افغانستان میں ہوئی ہے تو افغانستان کے اپنے معاملات اندر سے ایسے ہیں کہ وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتا لیکن الزام تراشیاں ہیں ہم کبھی کھل کے جواب نہیں دیتے اور پبلک میں ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا چہرہ بے نکاب نہیں کرتے جسے ہم نے انڈیا کا کبھی نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہمیں ہے لیکن میں سوچتا ہوں اور میں یقین ہے کہ کسی نہ کسی وقت پہ حکومت مضبوط ہوگی اور یہ سارا ان کے چہرے بے نکاب کرے گی اور دہشتگرد ملک جو اصل دہشتگرد ہیں ان کو سامنے ان کو بے نکاب کرے گی دپلومیٹکلی کرے گی اور دپلومیٹکلی جب تک تمام چیزوں کی تشہیر نہیں ہوگی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ پاکستان اس وقت دہشتگردی سے لڑائی میں پیش پیش ہے اور دوسرے ممالک یعنی جس کے اندر انڈیا بھی کہا جا سکتا ہے وہ اس کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے کیوں کوشش کر رہے کیونکہ انڈیا کے مفاد میں نہیں کہ پاکستان مستحکم ہو یہ خطہ مستحکم ہو اور کیونکہ وہ اس خطے کا چودری بننا چاہتا ہے تو وہ تب تک نہیں ہو سکے گا جب تک باقی ممالک کے اندر پرابلمز نہ کریئٹ ہوتی رہے لیکن انڈیا کو یہ معلوم نہیں کہ جو آگ لگا رہا ہے یہ جو اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہا ہے اس سے خود انڈیا کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوگا خطے کا استحکام ہی خود بھارت کے استحکام کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے لیکن استحکام کی بات کریں تو سیاسی منظر نامے پہ بھی کچھ استحکام نظر نہیں آتا بائیس اگست کی وہ تقریر جو الطاف حسین نے کی وہ استعال انگیزی جو الطاف حسین نے پھیلائی اس کو آج ایک مہینہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن فاروق ستات صاحب آج بھی اس تقریر کی وجہ سے مسئلہ مسائل میں گھرے ہوئے اور اس بھور سے نکل نہیں پا رہے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور باون لیڈرز ہیں ایمکیو ایم کے جن کے حوالے سے بات کی جاری ہے پندرہ سو سے دو ہزار کی قریب کارکنوں کو فرار قرار دیا جا چکے ہیں ایمکیو ایم کی یہ سیچوئیشن ڈاکٹر صاحب یہ پرانے قائد کے لیے بھی مسئلے نئے قائد کے لیے بھی مسئلے کیا ایمکیو ایم پاکستان اس مسئلے سے نکل پائے گی یا نہیں نکل پائے گی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونا کیا ایمکیو ایم پاکستان کے لیے ایک بلو نہیں ہے دیکھیں جو ایمکیو ایم پاکستان ہے اس کا جو بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اس پہ پاکستانی لاؤ کا جو ہے غصہ جو ہے وہ اپلائی نہ ہو پاکستانی لاؤز پہ نہ لگے اسی وجہ سے انہوں نے ایک دسٹنس کریئیٹ کیا جو لندن والی MQM ہے اور اس سٹیج پہ دو طرف سے ان پہ پریشر پڑھ رہا ہے اور پہلا پریشر تو لندن والے جو ہیں وہ ان پہ ڈال رہے ہیں اور ان پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک مقابلے کی کاؤنٹر قسم کی MQM اور کھڑی ہو جائے جو پاکستان MQM کوئی چیلنج کے یعنی پرو الٹاف کوئی تنظیم کھڑی ہو جائے ایک دباؤ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو یہ کام کیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے درج کر دو اور ان کو وارنٹ جاری کر دو یہ ایک ایڈیشنل پرابلم جو ہے ان کے لیے کھڑی کرتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے جنونلی چیک کرنا ہے کہ جو پاکستان والی MQM ہے وہ جنون ہے یا یہ ایک کور کے طور پہ ہے تو اس کو کچھ عرصہ کام کرنے دینا چاہیے اب اگر پاکستان کی حکومت بھی ان کے پیچھے پڑ گئی ہے تو پھر حالات جو ہیں کراچی کے اندر خراب ہوں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی MQM کا جو اٹانومی کی کوئلن ہے وہ ناکام ہو جائے گی اور ہمیں یہ نہیں پتا لگ سکے گا کہ کس حد تک ڈاکٹر فاروق ستار کی ایفرٹ ایک جنون قسم کی ایفرٹ ہے ان کو اپرچونیٹی تو ملنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کلوزلی مانیٹر بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں در حقیقت پریزنٹ مشکلات کو آور کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور لندن سے علیدہ نہیں ہے تو یہ شکوک و شبہات تو قائم رہیں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ موقع دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ اپنی اٹانومی کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کو ایکسولی ڈیمنسٹریٹ کریں اور پبلک کا کانفیڈنس ہو کہ واقعی یہ ایک انڈیپینڈنس انزیم ہے لیکن ابھی تک ایسا لیکن اس کو پروف کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹائم دینا چاہیے چانس دینا چاہیے لیکن جنرل صاحب اس طرح کے سخت اقدامات کر کے کیا ایمکیم پاکستان کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ سیاسی شہید بن جائے جس طرح مشکلات کی بات تو خواجہ اظہارالحسن صاحب بھی اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں اسیمبلی میں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ جس نے ان کے وارنٹ وغیرہ ایشو ہوئے ہیں یہ وہ پابندی ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر لگائی تھی اور ان کی اپیل بھی خارج ہوئی اور اس کے تحت یہ پابند تھے کہ یہ اکتاف حسین کی تقاریل سننے سنانے کیلئے لوگوں کو جمع نہ کریں اس کا اتمام نہ کریں نہ کہ بلکہ خود بخود اس میں بیٹھے بھی نظر آتے ہیں اور جو تقریر باعث اگست کی تھی اس نے اگر ان کا رویہ دیکھا جائے تو یہ سارے مسکرار رہے تھے چنانچہ یہ ایک الیدہ قصہ ہے کہ ان کو اپر کیس ہے اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی ارادہ ہوگا کہ ان کو بہت دور تک لے کے جائیں حکومت میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے خاجہ اظہارالحسن کو بیل آؤٹ کیا ان کو بھی کسی نے کسی بہانے چھوڑے گی لیکن شکوک ان سے دور اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد تو منظور گرائی جس میں آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ درج کرنے کا بھی انہوں نے ریکویسٹ کی یا کہا اس میں اپروو ہوئی قرارداد لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بائیس اگست کی تکلیر کے بعد کسی کے دل میں یہ شبہ نہیں رہا کہ الطاف حسین بنیادی طور پر روہ کا ایجنٹ تھا ہمیں نائنٹی ٹو سے یہ چیزیں پتا تھیں کہ پہلا آپریشن ہوا لیکن اب وہ اس نے خود ہی ایک طرح کا اطراف کر لیا جس طرح کی اس نے باتیں کی کشمیر کے حالات خراب ہونے کے بعد سے ایک انڈیا کی مدد کرنے کے لیے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب یہ شبہ نہیں رہا تو یہ جو لوگ ہیں جس میں بڑے قریبی لیڈر جس طرح فاروق سرطار وغیرہ ہے یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں یہ شاہدہ ان کو پتا ہے کہ الطاف حسین کے تعلقات کدر تھے ان میں سے کون کس کو ڈیل کرتا رہا ہے پیسہ کیسے باہر جاتا رہا ہے یہ ساری چیزیں ان کے نالج میں ہیں اگر واقعی انہوں نے الطاف حسین سے تعلق توڑا ہے تو ان کو پھر کھل کے وہ ساری باتیں بتانی چاہیے ہیں آخر مستویٰ کمال یا کوئی اور جو ان کے ساتھ رہے کسی زمانے میں ان کی اندر صفوں میں موجود تھے وہ یہ اقرار کر رہے ہیں ان کا نام بھی لے رہے ہیں تو یہ جب یہ اس طرح کی کھل کے بات نہیں کرتے اس کے الطاف حسین کے سارے جو اس کے کالے کرتو تھے ان کو سامنے نہیں لاتے تو لگتا یوں ہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ اندر اپنے رستہ کوئی نہ کوئی کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آپرچنگ ٹائم ہو جب مناسب وقت آئے تو یہ پھر اپنی معاملہ فہمی کر کے تو اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ میں لانے شاید ان کی مجبوری ان کی پبلک بھی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ملک کے ساتھ ہیں آپ تو پھر آپ کو کھل کے ایک دشمن کو بے نقاب کرنا چاہیے وہ لیڈر کے روپ میں آپ سے منڈٹ لے کے آپ کو منڈ آپ کا کانفرنس لے کے آپ کو چیٹ کرتا رہا ہے ملک کو چیٹ کرتا رہا ہے تو پھر اس میں لگی لپٹی کی کیا ضرورت ہے میں سمجھ کہوں یہ خود انہوں نے ایک اپہام پیدا کر کے رکھا ہوا ہے یہ انہوں نے خود ایک اپہام پیدا کر کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جی جی جینرل صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے یہ ڈاؤٹ جو ہے یہ صرف و صرف میک اپ کیا جا رہا ہے سامنے ایم ٹی ایم پاکستان اصل میں کیا لندن کی زتنی بھی خیادت ہے اس کے ساتھ ابھی بھی راہ و رسم ہیں ان کے یا نہیں یہ سوال ہے جس کی وجہ سے آج بھی ایم ٹی ایم پاکستان مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہے لیکن یہ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا ایم ٹی ایم پاکستان کو جو کہ وقت کے ساتھ ہی ہو سکے گا ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف لیکن بریک سے پہلے اتنا بتاتی جاؤں ناظرین کے بادشاہوں کو اپنی خدمت کے لیے ملازمین کی ایک فوج چاہیے ہوتی ہے ایسے ہی ایک بادشاہ کی جس کو فوج زفر مود چاہیے اپنی خدمت کے لیے میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی میں پرائم منسٹر اور پاکستان عواز شریف ساتھ کی بات کر رہی ہوں جن کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفیس میں سات سو تیس افراد ایسے ہیں جو کہ ایمپلوئیمنٹ کرتے ہیں یاد رہے یہ تعداد باراک اوباما کے آفیس یعنی وائٹ ہاؤس اور انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کے آفیس اور لندن میں ٹین ڈاؤنننگ سٹریٹ اور پرائم منسٹر آفیس سے کئی گناہ زیادہ ہے چار سو کے قریب ملازمین ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر جو کہ موجود ہیں اور چار سو کے قریبی انڈیا میں بھی موجود ہے سات سو تیس افراد ایسے ہیں جو کہ وزیر آزم نواز شریف کے کام کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر سے کئی افیشلز ہیں تو کئی انٹرنل میٹرز کو دیکھتے ہیں جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اتنی بڑی تعداد میں ایمپلوئیز ہیں اور یہ تو تب ہیں جبکہ دوہزار تیرہ میں آ کر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ کئی ایمپلوئیز کو اسٹیبلشمنٹ کے سرپلس پول میں رکھا جا رہے ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ایمپلوئیز یہ کس کام کے لیے ہیں پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کاموں پہ کیوں لگ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جب بھی آپ ایک بہت امیر آدمی جس کے پاس بے پناہ پیسہ ہو جو غیر ملکوں میں بھی رکھا ہو اندرون ملک بھی اساسیں ہو بے پناہ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے تو صحیح زبان سے تو وہ یہی کہے کہ ہم عوام کے خادم ہیں لیکن وہ خادم بن نہیں سکتا کیونکہ اس کا رہنسین اس کی عادات ساری جو بچپن سے لے کے آج دن تک وہ بنی اس میں تو وہ شہانہ انداز موجود ہے اور یہ چیز ہمیں بھی نظر بھی آتی ہے اور اپنی منمانی اور مرضی کے کام کیے جاتے ہیں ابھی جیسے یوریڈ نیشن میں گئے پرائن میسٹر تو اپنا کنبہ ساتھ لے گئے اب آپ دیکھئے کہ چوہتر لوگوں کا سیونٹی فور لوگوں کا ایک کانٹیجنٹ یہاں سے گیا جس میں اپنے فیملی کے لوگ اور اسی طرح چہیتے وغیرہ ساتھ شامل تھے تو سارا خرص تو جو ہے وہ آپ کے شیکر کو آپ کے ملک کو پڑا اور کسی بھی ملک کے میں نے نہیں سنا کہ کسی اور کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن جہاز بھر کے کوئی لے کے گیا ہو لیڈر اور پھر آتے جاتے میاں صاحب نے انگلینڈ کا بھی دورہ کرنا ہوتا ہے یہ بقسمت ہی ہے کہ غریب ملک کا وزیراعظم چونکہ امیر بہت ہے اس کے تھاٹھن نیرالے ہیں تو وہ حکومت کے اور قوم کے پیسے کے اوپر خود بھی موج میلے مناتا ہے اور ساتھ دوسرے اپنے الللے تللے جو ہیں ان کو بھی ایشور شرط کراتا ہے یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے حکمرانی کے طور طریقے جو لیڈرز کے ہیں وہ لازمان یہ جنگ لازمان یہ چیز میں سمجھتے اچھی اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی ایک اچھا پریسیڈنس نہیں ہے اس کو سیٹ کریں دیکھیں دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کے لبادے میں بادشاہی نظام ہے اور بادشاہی نظام میں آپ کو اس قسم کے پیادے اس قسم کے کارندے اس قسم کے تبلچی جو مدھا سرائی کریں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے غالبا پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر آفکس سے تعلق رکھنے والے اور کیبنٹ جو ان کی ہوتی ہے اس رینک کے بندے ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر آ کر حکومت کو دفاع کریں حکومت کا نہیں بلکہ وزیر آزم کا ان کی فیملی کا دفاع کریں اور اس کی وجہ سے وزارتیں ملتی ہیں اور ویسے بھی یہ تو سٹاف ہے جس میں پولٹیکل اپانٹمنٹس بھی ہیں اور بہت سی اپانٹمنٹس جو ہیں وہ لائلڈی کے ریوارڈ کے لیے ہیں وزارتیں بھی اس لیے دی جاتی ہیں بہت سی کہ انہوں نے خدمت کی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کا کام یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ان کے ڈائریکٹ ایسسٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو وزراء کے لیول کے لوگ ہیں ان کا کام صرف ڈرم بیٹنگ رہ گیا ہے جبکہ اپنے جو اتاریں ہیں جو اپنے شعبیں ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے لہٰذا اس کے لیے آپ کو ایک فوج زفر موج چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایشو ان کے لیے نہیں ہے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے کیونکہ بات کا سلامت ہے جو بات ان کو پسند آئی وہ کر دیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے علاوہ جو ڈاگ بیروکریسی ہے اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ خدمت کریں گے اگر آپ لوئل رہیں گے اگر آپ ان کو ڈیفنڈ کریں گے ان کی برائیاں کمدوریاں چھپائیں گے تو آپ کو ترقی ملے گی ورنہ اسی کے extension میں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک بڑا ملک یونائٹڈ سٹیٹس جو کہ سوپر پاور ہے پوری دنیا کی اس میں وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کلیرلی کہتی ہے کہ 1995 کے بعد ہمیں تمام ٹائٹلز اور ان کی تمام سیلریز اور ان کے ایکسپینڈیچر کی مد میں ہوں گے یہ نہیں بتایا گیا کون سے افراد کتنی سیلری لیتے ہیں کیا ٹائٹل ہے کیا کام ہے ان کا یہ چیزیں کیوں نہیں کی جاتی ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں تمام چیزیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے ہاں پرائی سیکٹیریٹ میں یا پرائی منسٹر ہاؤس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں بہت سو کے فنکشن ہی ڈیفائن نہیں ہوتے کیونکہ ان کے فنکشن ہوتے ہی نہیں بس ایک اوڈا دے دیا اور اس کے بعد جو مرضی وہ کام کرتے رہے تو اس طرح یہ سٹیٹ پیٹر نیج دسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ ہے اگر وائٹ ہاؤس کے اندر یا بریٹس پرائی منسٹر کے آفس میں لوگ ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کا ایک پروفیشنل رول ہے اور رول ان کا ڈیفائن ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا جب پرائی منسٹر ایک کے دورے پہ جاتا ہے یو ان کے دورے پہ جاتا ہے ایک مختصر ترین ڈیلیگیشن ہوتا ہے بہت اسنشنل لوگ باقی جو ایمبسی بیٹھی ہے واشنگٹن میں لندن کی یا یو ان کا جو ڈیلیگیشن ہے بریٹش کا نیو یارک میں وہ ساری کمیاں پورا کرتے ہیں ہم لے کے جاتے ہیں امریکہ میں کہ چلو بھائی مفت میں سہری کر لو مفت میں دورہ ہی کر لو اب جو لوگ پرائیم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یو ان کے سیشن سے کتنے لوگ ریلیونٹ تھے لیکن تفصیل آپ کو نہیں سب 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 ان کے اپنے خاندان سائدہ کپڑے بگڑنے کے لیے فورن ٹورز کے اوپر لوگ ساتھ جایا کرتے ایسے حال ہاتھ ہوئے جی جی جو سب میں نے کہ اس طریق کرنے کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ تو حال ہے ہمارا کئی سے غریب ملک لگتا اور اس طرح ہم لوگ جاتے ہیں باقی ممالک سے یا ورل مینک سے یا ایم 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا امیر آدمی کا ایک اپنا مانس سیٹر ڈاکٹ صاحب نے اس کو بادشاہت کہا وہ درست ہے بات یہ ہے کہ صرف ڈیموکریسی ہماری الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم الیکشن کراتے ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ست تک وہ اماندارانہ طریقے سے کرائے جاتے ہیں اس میں بھی رگنگ کے بڑے سارے الزامات سامنے آتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر آگے اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے آپ اگر دیکھیں تو حکمران جو ہے وہ عوام سے دور اور دور ہوتے جلے جاتے ہیں اور جیسے ڈاکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے بلکل درست ہے کہ خوش آمدیوں کا ایک طولہ ان کے گر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر جب ان کا اتصاب نہیں ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ نتیجہ یہ کہ آپ منمانی کرتے ہیں اور اس میں پھر یہ جس طرح جی چاہے آپ سینکھڑوں کے ساتھ سے لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف بھارت ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا دہشت کرتی اور ہمارے اوپر ایک یعنی جیسے ابھی سار کی کانفرنس بغیرہ کا مسئلہ آیا اتنی ساری چیزیں لیکن حکومت کی ساری مشین جو ہے وہ صرف رائیوین مارچ کے پیچھے لگی ہے آپ دیکھ لیں کہ فوراں آپ پرویز رشید صاحب کو دیکھیں گے کسی اور کسی معامل کلبوشن کا سامنے آئیں گے لیکن جیسے ہی عمران خان کی کوئی بات ہوگی وہ بلکل تقریر شروع کر دیں گے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے یا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میاں صاحب کی اپنی خیر و آفیت اور ان کے پوجیکشن کا ہے نتیجہ یہ کہ یہ جب خوشاملی ٹولا ان کو عوام سے دور کر دیتا تو عام کے مسائل کا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ غریب ملک ہے اور اس کے امیر حکمران اور وہ اس طرح چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کل اس کا نتیجہ کیا ہو لیکن یہی حالات ہوتے ہیں جب ملکوں میں انقلاب آتے ہیں جب عوام کسی کا گرمان پکڑتے ہیں تو عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ عوام کے مسائل سے جب حکمرانوں کی نظر اٹھ جاتی ہے اور وہ صرف اپنے اشوشرت میں رہتے ہیں تو پھر لازمان کبھی کبھی نہ کبھی تو آکے لوگوں منمم ویج میں یعنی چودہ ہزار روپے میں مہینہ گزارنے کی کوشش کی گئے کتنے ایسے حکمران ہیں کتنے ایسے سیاستدان ہیں جن کا خرچہ جو ہے وہ منمم ایک عام آدمی جتنا ہوتا ہو کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا بلکہ سیاسی خرچوں کے لئے بھی عوام پی ٹی آئے مختلف جگہوں پر جا رہی ہے مختلف شہروں میں جا رہی ہے اور اس بات پر تمام لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ فانز جمع کی جائے دوسری جانے پی ایم ایلین کے طرف بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ شریف میڈیکل سیٹی میں جتنے بھی ملازمین ہیں طلبہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات باور کرا چکی ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئے کے فیور میں پی ایم ایلین کے خلاف کوئی پیج لائک کیا رائیون مارچ میں شرکت کی یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی خلاف بات کی تو سخت سے سخت اقدام آت کی جائیں گے ڈاکٹر صاحب اگر عوام کی رائے کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے تو پھر جمہوریت کہاں کی ہے یہ نام کی جمہوریت کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہے جو آپ نے شریف کامپلیکس کی بات کی یہ وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی جو اقتصادی مجبوریاں ہیں دوسری نوکری نہیں ملتی تو پھر آپ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے حکومت اپنی ضرورت کے لیے اس طرح اپنے ملازمین کو جن پہ زیر اثر ہیں یا زیر کفالت ہیں بلکہ زیر کفالت لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنا اپوزیشن سے پرہیز کرنا اور اگر آپ وہاں دیکھے گئے آپ کی تصویر آگئی وہاں پہ کیمرے لگے ہوں گے اگر آپ کی تصویر آگئی تو ہم آپ کو نکال دیں گے یا آپ کو سزا دیں گے یہی تو وہ میتھڈ ہیں جو گورنمنٹ پاکستان میں استعمال کرتی رہی ہیں اپنے جبر کی اپنے نائنصافی کی پولیسی کو پروٹیکٹ کرنے کا اس کے علاوہ جو شروع میں آپ نے بات کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستان میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے پاس مستقل سورٹ سب فنڈنگ نہیں ہے وہ سب پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے اس کی وجہ سے جو پارٹی کے سینئر میمبران فنڈنگ پروائیز کرتے ہیں ان کا انفلنس پارٹی میں ان کے پیسے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے تو اس طریقے سے پیسے والے ہر پارٹی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو دوسرا یہ ہے کہ جب اس قسم کے وکیشن آتے ہیں تب فنڈنگ کو موبیلائز کیا جاتا ہے ایم این ایم پی ایس سے کہا جاتا ہے مثلا بعض دفعہ پیسے نہیں مانگ جب لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سو آدمی لے کے آنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹرانسپورٹ کا خرچہ ان کے کھانے پینے کا خرچہ سارا لوگ ہوتے ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر ہمیں انفلینشن نظر آتے ہیں لیکن بدکسی یہ ہے کہ پیسے کے بغیر کوئی کیمپین جائے وہ پی ٹی آئی کی ہو پی ایم ایل این کی ہو صرف حکومت پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے کہ حکومت والے حکومت کے ریسورسز کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے پارٹیاں استعمال کر لیتی جنرل صاحب کب تک ایک عام آدمی کو یا عام آدمی کے نمائندے ایم این ایم پی ایم 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 پی نہیں دیتے جب تک آپ فائنانشلی کانٹریبیوٹ نہیں کرتے تب تک آپ ٹکٹ مانگنے کا نہ سوچے گا یہ ہماری سیاست کب مچور ہوگی کب سیاستدان میز پر آ کر بات کرنا سیکھیں گے دیکھیں یہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہی کرپشن کا باعث بھی بنتی ہے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ کمانا بھی چاہتے ہیں سیاست سے اور نتیجہ یہ کہ وہ ناجاج ذرائع سے پیسہ جمع کرتے ہیں کیونکہ کاروبار ایسے تو ہوتے نہیں ان کے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے جس میں پیسہ لگانا اس مقصد کے لیے اور پھر پیسہ کمانا وہ ایک سائیکل چلتا ہے دونوں طرف سے ملک پستا ہے بات یہ ہے آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ کیسے یہ ختم ہوگا میں سمجھتا ہوں شعور لوگوں میں کم ہے شعور پیدا کرنا خاص طور پہ دہات میں جہاں پہ برادری سسٹم ہے وڈیرہ سسٹم ہے لوگوں کو ہاں کے لے جاتے ہیں وہاں میرا خیال ہے لوگوں کے اندر ابھی بھی ووٹ کی قدر و قیمت اور ان کی ذمہ داری کہ وہ صحیح آدمی کو ووٹ دیں یہ ابھی اس کا احساس کم ہے جنرل صاحب لاہور میں جہاں لوگوں میں یہ شعور ہے وہاں کیا ہو گیا انہیں وان ٹوئنٹی ٹو کے واقعات اب کو یاد ہوں گے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ووٹ پندرہ سو روپے میں ووٹ بک رہا تو وہاں ایک بڑے شہر کے اندر بھی یہ حال ہے ہم جہاں کی کیا بات کر نہیں لیکن یہ دیکھ لیجی کہ اس میں معاشرے میں اس ووٹ کی اہمیت کا ابھی بھی احساس نہیں ہے لوگ بجلی کو پانی کو نوکریوں کو دھوتے رہتے ہیں پورے پانچ سال دھوتے ہیں لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اس وقت یہ بریانیاں کھا بھی کہ تو اس پہ اگر ووٹ دے دیں تو پھر لازمان آپ کا اتنا قصور ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں جنرل صاحب نے بلکل صحیح بات کہی اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں جو یہ مجھے ریلونٹ نظر آتا ہے جنرل صاحب کی بات سے پاکستان میں یا پاکستان یسے ملکوں میں ووٹ بکتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پانچ سو سے پندرہ سو روپے تک کا ریٹ رہا ہے پچھلے الیکشن میں کہ غربت اور اتنی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے چونکہ انڈویجولز کو کوئی تحفظ معاشی یا معاشرتی تحفظ نہیں دیتی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چار سال یا پان سال کے بعد سیزن لگتا ہے چلو کچھ پیسے کمالو اور اگر ریاست جو ہے غریبوں کی طرف توجہ دے حکومت غریبوں کی فلا کے لیے اس پیسے کو ایسے پروجیکس میں لگائیں جس سے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملیں جوبز ملیں کیونکہ ایک ریگولر انکم کا طریقہ ہو اگر ریگولر انکم کا طریقہ ہوگا تو لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ میں اپنی نیند سے پیسے کما کے زندگی گزار سکتا ہوں میں وڈے وہ ڈیرے کے خیرات میں ڈیپینڈ نہیں کرتا اور مجھے الیکشن میں ووٹ نہیں بیچنا تو اس لیے یہ مسئلہ پاکستان میں ہے اور جب تک غریب کو مسائل کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بیماری پاکستان میں چلتے رہے یعنی ایک شخص پیسے اس لیے لیتا ہے ووٹ اپنا اس لیے بیچتا ہے کہ غربت اور مفلسی ہے اور ووٹ بکتا ہے ووٹ بکتا ہے تو غربت اور مفلسی ہوتی ہے کیونکہ پراپر رمائندہ سامنے نہیں آتا تو ویشل سرکل تو کبھی بھی نہیں ٹوٹے وہ ایسے پروجیکٹ لگائے جس میں پرمننٹ سورس آف انکم لوگوں کا ہو پرائیوٹ سیکٹر میں جوگ کی اپر سیکٹر ہوں اب پاکستان کے کچھ سیکٹر میں تو جوگ سیکٹر کرنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہے جو حکومت آتی ہے اگر وہ ایک خاندان کا تسلط آپ قائم رکھنا چاہتے چاہتے کہ وہ میں اس مفلسی ختم کر یا عوام توڑ سکتے ہیں کچھ پیٹ کٹ کر صحیح شخص کو ووٹ دے کر لیکن آخر ہو گا کب یہ دیکھنا ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ